بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام میں انسائٹ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر سنوغری میری ملک کے سیاست میں کردار بدل جاتے ہیں کہانی وہی رہتی ہے کل تک یہی حکومت جو تھی وہ ایک وہ حکومت کہہ لارہی تھی جو ایک گیم چینجر کے طور پر آئی تھی اور اس کے اوپر سوال بھی اٹھائے جا رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سیلیکٹڈ گرمنٹ ہے یہ اسیمبلی سیلیکٹڈ گرمنٹ ہے اور یہ ان اسیمبلیوں میں بیٹھنا ایسا ہی ہے کہ آپ اس سیلیکٹڈ گرمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں آج اسی سیلیکٹڈ اسیمبلی کے اندر کل کی اپوزیشن آج بیٹھی ہوئی ہے اگر آج کل کی اپوزیشن اسی اسیمبلی میں بیٹھی ہے تو کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بھی ایک سیلیکٹڈ اسیمبلی میں ہیں اور کیا آج کے وزیراعظم کو بھی پھر سیلیکٹڈ وزیراعظم نہیں کہا جائے گا بہرحال کچھ چیزیں اور ماضی کی ہیں جس کو دھورایا جائے گا دھرنے کی باتیں پھر سے ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کا دھرنا ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا لیکن اس دھرنے کی ایک سو چھبیس دن کی دعائیاں عمران خان صاحب دیتے ہیں اور یقین اندینی بھی چاہیے کامیاب ہوا لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات بھی خیال اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ دھرنے اور جلسے میں فرق ہوتا ہے ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں تاہر القادری صاحب کے لوگ بھی موجود تھے جو ان کے فالوورز تھے اور آخری وقت تک جب وہ بیٹھے رہے تب تب تو عمران خان صاحب کا دھرنا کامیاب رہا لیکن آخر آخر میں جب تاہر القادری صاحب کے لوگ جانے لگے تو اس دھرنے کو کامیاب رکھنا بہت مشکل ہوا وہ تو سکول کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے تمام چیزوں کو ختم کرنا پڑا لیکن اس کے بعد کیا اب پھر سے جو عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو کال کے ذریعے کہا کہ دھرنے کی میں کال دوں گا اور اپنے تمام فالوورز کو کہا میرے کارکنو اور میرے فالوورز آئیں اور جب تک الیکشن کمیشن تو ان دیٹ نہیں دیتا تاریخ نہیں دیتا الیکشن کی جب تک یہاں پہ بیٹھے رہے ہیں تو کیا یہ دھرنا کامیاب ہوگا ایک عام سی رائے ہے ایک صحافی کے حیثیت میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ابھی جس طرح سے عمران خان صاحب کے فالوورز ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ دھرنا کہیں عمران خان صاحب کے خلاف ہی نہ چلا جائے یقینا جتنے جلسے ہوئے جتنی چیزیں سامنے آئیں اس میں یہ تاریخی حیثیت ضرور رکھتا ہے کہ کسی بھی رہنما کے جلسے میں اتنی تعداد میں ہم نے لوگ پہلے نہیں دیکھے گیارہ جماعتیں ملیں گیارہ جماعتیں انہیں مل کے لاہور میں جلسے کیے لیکن یہاں صرف خان صاحب تھے جو گیارہ جماعتوں کے لوگ کو ایک ساتھ لے کے کھڑے ہوئے تھے اور کامیاب جلسہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب شاید پورا سینایریو چینج ہو چکا ہے اب خان صاحب کے دھرنے میں بھی لوگ موجود ہوں اور کچھ کہا نہیں جا سکتا وقت سے پہلے کہ کیا ہونے جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میرے ملک میں ایک نہایت افسوسناک واقعہ بہت دنوں بعد رونما ہوا جس پہ تمام قوم جو ہے وہ افسردہ ہے کراچی انیورسٹی میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں جامعہ کراچی میں چینی باشندوں پر خودکش حملہ کیا گیا ہم سب بہت افسوس کی کیفیت میں ہیں اس وقت اس سلسلے میں کیونکہ ایک تو رمضان المبارک کی بابرکت دن تھے اور اس میں اس طرح کا ایک واقعہ ہونا یقین ہے افسوسناک ہے اس پہ کچھ بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں جناب عدیب صفی صاحب آپ تجزیہ کار رہے ہیں سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے ان کے ساتھ موجود ہے عرفان اللہ نیازی صاحب آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں عدیب صفی صاحب کیا کہیں گے آج ایک افسوسناک واقعہ جامعہ کراچی میں بیش آئے سوالے سے بسم اللہ الرحمنہ بہت عرصے کے بعد یہ ایسا واقعہ ہوا اور جو سیٹیزنز ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں وہ نشانے پہ تھے اگزائٹلی کچھ عرصے پہلے گوادر میں انہوں نے کیا تو جب یہ دو چیزیں آپ ملائیے اور پورا اور اور کانٹیکس دیکھئے تو سی آئی اے اور راہ کا جو ڈی سٹیبلیزیشن پلائن ہے خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے چائنیز کو یہ میسیج دینا کہ you are still not safe تو وہ چیزیں جو ہے بڑے نمائی ہے VLA نے قبول کر لیا responsibility but that is irrelevant who are the operators جو تانے بانے جو کھینٹ رہے ہیں تو میری نظر میں یہ it is another attempt عمران صاحب کو ہٹانا again Americans didn't want it انہوں نے کیا اس میں کوئی شک نہیں تھا سیراج آپ آج آپ بھی قائم ہے اس بات پر کہ عمران صاحب پورٹ آیا ہے اب قائم کیا تو جتنے بات کے ساتھ ہے it's becoming crystal clear I mean anybody who says otherwise either ان کا کوئی دماغی دوازن سا ہی نہیں مہرخواہ otherwise it is so obvious آپ two plus two plus two کریں تو بات ہے تو یہ overall context میں یہی دیکھا جائے گا کہ پاکستان کو destabilize کیا جائے اور میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے کہا تھا کہ آج سے دس سال پہلے ایک امریکن جنرلس اس نے قائدہ کی امریکنز ڈیسٹرائی پاکستان اس میں کوئی فرق نہیں آیا اپنے جان سے چلے گئے لیکن ٹارگیٹ پاکستان ہے ٹارگیٹ پاکستان کا بھی نیوکلئر پروگرام ہے جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی امریکنز یہاں سے نہیں جائیں گے ان کے جو سلیپر سیلز موجود ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ویری کلیر میسیج ٹو دی چینیز اور پاکستان کو یہ بارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ اگر چینیز کے ساتھ رہیں گے تو ہم یہ چیز کرائیں گے اس میں تو کوئی شک نہیں جہاں تک مزید ڈیٹیلز آئیں گی کہ وہ لڑکی نہیں لڑکی تھی یا خود کا حملہ تھا یہ وہ سب بھی ڈیٹیلیونٹ ہے we must see at the strategic level کہ ہوا کیوں اور اس کے پیچھے what is the objective objective یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتے رہے ہیں یہ گورنمنٹ ان کے مرضی کے آگئی ہے ان کے پاس ان کے ذریعے وہی کام کر رہے ہیں جو کہ پہلے کرا رہے تھے ہمیں ایکانومی آپ کی بلکل بٹھائیں گے تو ابھی کلیر ہو گیا کہ برمش نام کی خاتون تھی اور ان کا اسی جماعت سے تعلق تھا اور انہ نے جو ہے خود کچھ ہملا کیا بڑے کلیرون نے بتا دیا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی چین کا حصہ ہے اور یہ انہوں نے اس میں تو کوئی لنک ہے کہ they have identified کہ پاکستان کی جتنی association ہے دیکھیں regime change کے تین objective ہوتے ہیں ہمارے کنسوں سے جو کرتے رہے 1950s میں ایران میں مصدق کے ساتھ کیا ان کو اسی طریقے سے اگر آپ اس کے sequence و events دیکھیں تو یہی ہے جو پاکستان میں عمران صاحب کرت کیا تو اس میں دو تین ہوتے ہیں regime change for preemptive measures regime change for hegemonic reasons and regime change for immediate آپ کا بھٹو صاحب کے دور میں کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ بھٹو صاحب کی پانسی بھی regime change کی کوشش تھی well it was it was yes میں نے last time آپ نے question جائے گیا I said yes تھوڑے عرصے although ان کے اپنے جو negative aspects تھی جو ان کا کردار ہے اس کو پالک کردیں but the fact is yes he was also targeted because انہوں نے بھی ایک independent policy اختار کرنے کوشش کی انہوں نے بھی ایک اسلامی بلوک بنانے کوشش کی and then they realized نہیں پالک پالک یہ یہ جو ایریا ہے اس میں اتنی اسٹریجک ایمپورٹنس کی کہ ایریا ہم کرتے ہیں طریقے سے سمجھتے ہیں طرف ہوگی یہ انہوں تو تڑپ رہے کہ عمران خان ڈیزل پٹرول مہنگا کیوں نہیں کر رہا تھا اسے تو رکا ہوا تھا پاکستان کی عوام کی رکا ہوا تھا مہنگائی پر کنٹرول تھا جتنا بھی تھا پاکستان کی عوام کی لیے وہ کر رہے تھے یہ رشیہ کہ تیس پرسن ڈیزل اور تیس پرسن سست گائس لے رہے تھے پاکستان کی عوام کے لیے لے رہے تھے یہ کوئی اپریلی تو نہیں کر رہے تھے ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے تو عمران خان تو ایک برینڈ بن چکا ہے وہ پاکستانیوں کی آواز بن چکا ہے پوری دنیا میں دنیا کے لیے خوف کی آواز بن چکا ہے کہ چائنا ایران ترکی رشیہ اگر ہم ان کے ساتھ مل رہے تھے پاکستان کی سالمیت کیلئے پاکستان کی ترقی مل رہے تھے امریکہ سے ہم دشوی نہیں کر لیں گے لیکن آپ کا آرڈر نہیں مانیں کیوں ہم آرڈر مانیں چلیں مسرد نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے موجود ہے مسرد نیازی صاحبہ کی آواز ہمیں نہیں آرہی ہے سٹوڈیو میں چلیں کچھ دیر میں رابطہ کرتے مسرد نیازی صاحبہ السلام علیکم نہیں سٹوڈیو میں آواز نہیں آرہی ہے کچھ تیر میں رابطہ کرتے ہیں یہ جو سب چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ دھرنے کی طرف بھی جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک نہیں کہا جا رہا کوئی خاص ڈیٹ نہیں دی جاری آپ لوگ جلدی پاکستان میں جلسے ہو جاتے عمران خان نے کراچی میں جلسے کیا پورے پاکستان میں جلسے ہوا آج عمران خان اپنے بنی گالا بیٹھا پوری دنیا میں جلسے ہو رہے ہیں اس کے لیے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں سائن ہے میں آپ کے پرورام کے توسط سے اپنے اداروں کو ان سے اپیل کرتا ہوں خدا رہا پاکستان کی عوام کر دیکھیں پاکستان کی عوام کیا سوچ رہے ہیں جتنے بھی ہمارے جو ملک کو سمالے ہوئے ہیں میں اس کہوں گا کہ جو ملک کو چلا رہے ہیں وہ عوام کی رائے کو دنیا میں دیکھیں ایسا نہیں ہوا کہ ایسے لوگ نکلیں یقین کریں کہ کوئی گھر بھی بچا پاکستان جو باہر آیا ہوا پاکستان کی خاطر اور عمران خان کی لوگ کو سمال جا چکی ہے آج دیکھیں ہر چیز ڈیزل آپ کو مل نہیں رہا سر میں آتی ہوں مسرد نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر میڈم آپ میری آواز سن سکتی ہیں جی بلکھ جی اسلام علیکم میڈم جی بلکھ مسرد نیازی صاحب امران خان صاحب نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ اپنے کارپنوں کو اور ان کے فالوورز کو انہوں نے کہا اسلام بات میں آئیں اور دھرنے پر بیٹھیں جب تک الیکشن کمیشن الیکشن کا اعلان نہیں کر دیتا کوئی آپ کو خوف ہے پیپلز پارٹی کو نون لی کو جی گیارہ متحد لوگ ہوئے ہیں ان پارٹیز کو کوئی خوف ہے کہ اس سے کچھ نئی آنے نئی گرمنٹ پر کوئی فرق پڑے گا کیا سمجھتی ہے سوالے سے دیکھیں مہوری صاحب بات دراصل یہ کہ پاکستان میں کمیشن نے خود ہی کہے ہمیں چھے سے سات ماہ لگیں گے اس پروسیڈنگ میں جانے کے لئے تو ہم تو تیار ہیں جی آج کرنے آج ہو جائیں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لئے تیار پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی ایشو نہیں ہے اور بات دراصل یہ میرے خیال میں یہاں آپ کے پاس عرفان نیازی صاحب بیٹھے ہوئے جی بلکل ٹھیک ہے میں نے آواز سے اپنے بھائی کو پہچان ہے بات دراصل یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی خاتر رشیہ کے پاس گئے ہم ساری بات آپ کی مان لیتی ہوں تمام تر چیزیں میں آپ کی نیازی صاحب لیتی ہوں لیکن ایک دفعہ خدارہ جس طرح سے آپ کے لیڈر نے یا آپ کی پارٹی کے کسی ٹاپ لیڈر شپ نے یہ نہیں کہا کہ پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستان کا جو فلیگ جلایا گیا ہے اس کو نہ جلایا جا اور اسے کنڈم کرتے ہاں ایک چیز میں چاہوں گی کہ جس طرح خان صاحب کھڑے ہو کنٹینر پہ بل جلایا کرتے تھے اسی طرح کسی جلسے میں آپ جلائیں امریکہ کا جھنڈا اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اور جتنے آپ کے ٹاپ لیڈرشپ پہ کھڑے ہو کر آپ امریکہ مردابات کہیں امریکہ پہ لانت بیجے لیکن یہ تو بچوں مالی بات ہے نا یہ بہت خود کہتے ہیں جا پاکستان کا جھنڈا جل رہا ہے پاکستانی پاسپورٹ جل رہا ہے اس کو تو آپ قانڈم نہیں کر رہے اور پھر جب کہتے ہیں امریکہ نے یہ کیا تو پھر آپ ہی کریں نا اس پاکستانی پاسپورٹ جلایا ہے اس میں کوئی ان کی پارٹی کا بہرال ہاتھ میں کسی کا ساتھ نہیں دینی لیکن ایک عوام کا رد عمل تھا جو ہمیں سوشل میڈیا پر نکھایا اگر رد عمل تھا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ عمل غلط ہے مجھے سنہ یہ بتا دی جی جی آپ نہیں کہوں گی یہ عمل غلط ہے تو کیا خان صاحب ایک پولٹیکل پارٹی کو چلاتے انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے تھے کہ یہ عمل جو ہوا غلط ہے آپ میرے فین فالورز بھی ہیں تو آپ پاکستانی عملاق اور پاکستانی شناق سو نقصان نہ پہنچ رہے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ قوم کو اپنے بچوں کے مستقبل کے گھروں سے نکل نہ ہو گا اور ابھی جو جلسے کامیاب کیے ہیں خان صاحب نے پورے پاکستان میں جلسے کامیاب ہوئیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک کیفیت پیدا ہو سکتی ہے ایک خانہ جنگی کی طرف بھی ملک جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہے اللہ نہ کرے ایسا ہوں لیکن خان صاحب کا جو مصد ہے وہ تو اسی طرح ہی ہے انتشار پھیلانے والی بات ہے بات دراصل یہ کہ ہم 6-7 ماہ الیکشن میں جائیں گے تو میرے خیال میں کوئی مزائق خیز بات نہیں اگر اس طرح سے ہے اور الیکشن میں جائے جا رہا ہے اور بلکل جانا چاہیے اور اس پہ آپ کہ دھرنا دیں گے یہ کریں یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ملک کو پھلتا خوزتا نہیں دیکھنا چاہ رہے اور یہ لوگ چلیں لاغ مارس کرنے کے لئے آپ نے 126 دن کا لیکن دھرنوں سے روڈ پہ آنے سے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے ٹیبل ٹاک سے حل ہوتے بیٹھ کر ہل ہوتے ان چیزوں سے مسئلہ مسائل نہیں ہوتے اس طرح تو آپ ملک کو پتہ نہیں کس سمت میں لے کے جانا چاہ رہے اور وہ سمت میرے خیال میں بہت غلط ہے خان صاحب آپ پاکستانی ہیں اور اگر سچے پاکستانی ہیں تو ٹیبل ٹاپ کریں شیخ رشید صاحب کہ ملک کو خانہ جنگی سے بچانا ہے تو تیس مئی تک پہلے جو ہے وہ الیکشن کا اعلان کر دیا جائے تو جب کھلے عام یہ بات کی جاری ہے تو میرے مجھے پتا ہے اس کے پاس دس بندے نہیں کھڑے ہوں گے وہ سوچتا ہے کہ چلے میں اتنے بڑے مجمع سے خطاب کر چاہیے تھا اور اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا میں کہ اس پر تو وزیراعظم نے آتے ساتھی کہا جی کمیٹی بنا دی جائے جو بریف کرے اور میں سمجھتی ہوں کہ خدا نہ خاص اگر کوئی ایسی بات تھی تو جب خان صاحب کے اوپر ادم اعتماد کی تلوار لٹکی تو یہ لہرانے لگے اس سے پہلے خان صاحب نے ست کو کیوں نہیں جگجا کیا دیکھیں ہمارے ملک پر خدا نہ خاص کوئی بھی آنچ آتی ہے تو تمام سر اختلافات کو بھلا کر پہلے پاکستان کو دیکھتے ہیں پہلے اپنے ملک کو دیکھتے ہیں پہلے اپنے عوام کو دیکھتے ہیں دین وہ کوئی اور ڈیسائیڈ کرتی ہیں تو خان صاحب کو چاہی تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھاتے اور کہتے کہ یہ لیٹر آپ کے پاس موجود ہے ہاں اس کا حل کیا ہے جب آپ کے پاس ادم اعتماد کی تلوار لٹک نہیں لگی تو آپ نے یہ ڈھارک بنا لی وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنا شہباز شیریف صاحب نے کہ اگر اس قسم کا کوئی ہوا اور مجھے بھنک بھی ہوئی اس قسم کا کوئی لیٹر ہے تو میں سب سے پہلے ریزائن دے دوں گا عدیب صحیح صاحب اس حوالے سے کچھ جانتے ہیں ان کا بیکڈرانڈ بھی ہے ایک اطارے سے عدیب صاحب کیا کہیں گے موسیقی صاحب نے بات کر رہی ایک سوال میں رہن میں آتا ہے شروع میں دیر سے کہا دیر در در ستا دو دو سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہو چکی ایک عمران صاحب نے کی اور ایک شباز نے سٹیج پر جب یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے تو ان کے سٹیٹمنٹ کے ساری پولیٹکل پارٹیز سنسیری آکے بیٹھے کہ پاکستان مسئلہ بن گیا ہے لیٹس ہیوٹ ایک 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 اس کو کس طریق کر رہے اب سکو ڈنائی کر رہے دی 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 بانہ کی انفرمیشن صحیح نہیں پہنچی ہوگی اس کے بعد ایمبیسیر نے بھی آکے سٹیٹمنٹ دی دیا اگر 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 بھی بات چلی جاتی ہے جیسا ہمیں نظر بھی آرہے پھر یہ جتنی لوگ جتے جو آرٹیکل سکسی تھی کی ذات میں آتے تو تمام کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی میں خالی لیٹر کے حوالے سکتی سکتی سارے جتنے پاکستان کا مسئلہ ہے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرے اور ظاہر بات ہے ہم شور نو بڑی وانٹ ڈومینیشن کی باہر کی ملک ہمیں ڈکٹیٹ کرے ہمیں ایک ایسے یہی چاہ رہی ہے کہ آپ اس کو اکھٹا بیٹھ گے اس کا حل لگا لیں اب جو سیچویشن ہے وہ پی ٹی ای نہیں ہے پاکستان آپ کی اپنی فیوچر ہماری جنریشن گزر گئی آپ لوگ یہاں آپ کی بچوں کی فیوچر اس ملک کیا ہے اگر ہی طریقے سے اور یہ بھی دور آئی ایماریکنز ہی بین دو 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 اگر آپ اس میں اب پھر دیلہ پن کریں تو پھر سے آپ کے ساتھ سکتی ہے جب پوری گرمنٹ چلی جاتی اور خان صاحب سے بھی کچھ غلطی ہوئی آئین کے حوالے پاکستان کے اوپر مداخلت ہوئی تھی آپ کو کیا لگتا ہے سب گرمنٹ نے تو کچھ نہیں کرنا انہوں نے صرف اپنے آپ کو نرو دینے شہباز شریف کو ہٹا دیا گیا بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے اوپر کیسز بنے گئے عدالتوں میں بھیجا گیا فیصلہ ہوا نہ ہوا لیکن ان پر کیس بنائے گئے انہوں نے آتے ساتھ ہی سو سے زیادہ لوگوں کی اسی اسی نام نکال دیئے کہ جاؤ جی خدم یاشی کر لو آپ ایف آئی اے کے جو بڑے بڑے اوفیسر تھے ان کو ہٹایا جا رہا ہے ان کی باقی نیپ کے لوگوں نیپ کہہ دی کہ نیپ کو ہی ختم کر دیتے ایسا لگ رہے ایسا کچھ لگتا ہے کہ 24 آور ایک مشینری کام کر رہی ہے جو کہ پہلے سے سب چیزیں تہہت تھی اور اس کو جلدی جلدی نپٹایا جا رہا رہا ایک شورٹ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں ارخان جتنا ڈیلے ہو سکتا ہے تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ سب چیزیں جائیں گی ہمارے خلاف پاکستان کے خلاف ہی جا رہی ہیں پاکستان کی مہنگھائی مہنگھائی کا دورہ تھا پاکستان دریق انصاف نے سویپ کیا وہاں سے باقی آپ جگہ دیکھ ان کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں یہ مکس اچار بن چکا ہے انہوں نے ہر کسی نے اپنا فائدہ لینا ہے اور فوری طور پر اپنے آپ کو فائدہ لیں کلین کریں اور آپ دیکھیں آنے وال لیکشن میں لوگوں نے وورٹ تو انہوں کو دینے نہیں امران خان ایک اعلان کرتا اب کہاں پہنچ چکے ہم نے اپنے ملک آزاد کرنا ہے انشاءاللہ اللہ سر مجھے آپ کی ایک بات سے اختلاف ہے آپ ہمیشہ کہتے ہیں ملک کو آزاد کرنا مجھ آپ کی آزادی جملہ سمجھ میں نہیں آزادی جملہ ہی کلین ہے ہماری مرضی ہے ہم امریکی کے ساتھ چلیں ہم ریشیہ کے ساتھ چلیں ہم چائنا کے ساتھ چلیں جس کے ساتھ چاہے ہم سڑکوں کا جال بچائیں ہم اپنے خود مختار رہے ہیں ہماری مرضی ہے کسی کی مرضی پہ ہم چلیں بھائی آپ نے اس سے ہٹانا ہے اس کو اندر کر دیں وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں ہماری لوگ سمجھ چکے جیسے امران خانے کہ سوشل میڈیا کے دور بٹوں کے دور میں ٹھیک ہے اس طرح سینایریو بنی تھا لیکن وہ چیزیں چھپ جائے کرتی تھی اب چیزیں عوام کے سامنے آ جاتی ہیں تو یہ چیزیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے جی انہوں وہ کوئی سوفیر لیے ہوئے جس کی وجہ سے یہ اپورٹریٹ گورنمنٹ نامنظور کا چل رہا ہے لیکن اب تو ساری چیزیں سامنے آ چکی ہے وہ تو پاکستان کی آواز ہے پاکستان کی عوام ہے ہم ہیں لوگ کھڑے کیمروں کے پیچھے ہیں دنیا میں لوگ صبح اٹھتے ہیں تو یہی میسے کرتے کہ پورٹریٹ گورنمنٹ نامنظور تو یہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں تب ہی الیکشن کو لیٹ کرتے جا رہے کس کو لیٹ کیا جائے آج الیکشن ہو جائے ایک مہینے بعد ہو جائے میں سمجھتا ہوں پولنگ بودھ کے بعد پی ٹی آئی کے علاوہ عمران خان کے علاوہ پاکستان کو ووٹ دینے والا کوئی اور حکم ہی نہیں شاہ اللہ آپ کے سوال کیا آزاد کا مطلب کیا ہے پاکستان is a very powerful country جو power nuclear power apart from that strong military power اکنومی آپ کی خراب deliberately کرائی گئی by the political governments we had a very manipulative political leadership تو اس کی طریقے سے آپ کو ٹویٹ کی میں اور آپ کی جو ریلیشنز ہے جیسے آپ مجھے ٹویٹ کریں گے میں ویسی آپ ٹویٹ سو پاکستان کی جو political leadership رہی ہے ان کے یہ mindset تھا کی چونکہ ہم لوگ ادھار کھا رہے ہیں اور ہماری economy نہیں تو ہم بلا جو جو بیسک چیز تو ان کو بی اکر ٹھکانے آگئی اس سے پہلے عرب اور پاکستان کی relationship تی was between the states it was between the family of saoud and the rulers here اس نے آگے سٹیٹ کی ہم آپ کو بات کریں گا ہماری رسپیٹ کریں آپ کی کریں اسی پاکستانیوں نے ریکار ٹیکس کلیکشن کر کے دی انشاءاللہ مصررد نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مصررد نیازی صاحب عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور جس طرح سے عرفان اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت عوام کی بڑی تعداد خان صاحب کے معصات موجود ہے نظر بھی آرہ ہے وہ آپ دیکھیں زبانی ہمار خرچ سے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ کل کی دوزار پیس میں آنے والے الیکش میں پیم ہو گئی تو میں پیم نہیں ہو سکتی ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ ہے جو انہوں نے اکانومی کا حال کیا جنہوں نے عمام کا حال کیا شاید ان کو لوگ دیں گے جن کو انہوں نے پتاس لاکھ گھر دی ہوں گے شاید وہ یوت ان کو ووٹ دے گی جنہیں انہوں نے ایک پر اور نوکریاں دی ہوں گی شاید وہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے جو کھانے کو ترستے تھے شاید وہ لوگ ان کو ریڈیو پاکستان کے لوگ ووٹ دیں گے جن کو انہوں نے گھر بٹھا دیا شاید وہ پائلٹ ان کو ووٹ دیں گے جنہوں نے ان کی ملک بھر میں جگ ہسائی تو کی کی پوری دنیا میں جگ ہسائی کی شاید وہ لوگ دیں گے مہنگائی سے ستائے لوگ دیں گے جو چینی دسترس سے باہر تھی جو کمیشن بنایا آٹا اور چینی شاید وہ لوگ ووٹ دیں گے سنہ اس قسم کے لوگ ووٹ دیں گے ہو سکتا ان کو باقی پاکستانی عوام نہیں ووٹ دیں گی دیکھیں لوگوں کو ساتھ لے جانا اور لوگوں کا گھر سے باہر نکل 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 جانا تو اس لیے ہوتا ہے کہ جس دن الیکشن ہوں گے تو عوام شاہے مجھے ووٹ دیں آپ کو دیں پی ٹی آئی کو دیں پی 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 یہ تو اگر کھڑا ہوں دوبارہ سے کنٹینر پہ تو پرائم منسٹر بن جاؤں گا یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ الیکشن میں جائیں اور پھر آپ کو بھی بدا چلے گا یہ تو عوام کے پیس لیں جی عوام کا چاہے جس کو برز کیا بوٹ دیں ہم نہیں کہ سکتے آپ پی 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 جلدی انتخابات کروالی جائیں دیکھیں الیکشن کمیشن کہہ چکا کہ ہمیں چھے ساتھ مال لگیں گے الیکشن کمیشن نہیں اعلان کرنا ہے اگر خود ہی کہتے تھے وہ ازاد اور خود مختار اداروں کو کام کرنے دیا جائے تو اب ان کو کیا مسئلے مسائل ہیں ان کے دور میں خود ہی الیکشن کمیشن کی تعریفیں کرتے تھے آج کہتے ہیں وہ برا ہو گیا تو ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہماری طرف سے پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کی لوگ خود گھروں سے نکل رہے ہیں آپ بھی اندر سے خوش ہوتی ہوگی ہمارا میاں والی پوری دنیا میں مشہور ہو رہا رہا ہے جو حال آپ لوگ نے سندھ کا کر دیا نا وہ پورے پاکستان کا کرنا ہے خیر بارال اس پاکستان سمجھ چکی ہے ہم تو کہتے گیارہ کوڑ عوام کہہ رہے ہیں کہ اپورٹ گورنمنٹ نا منظور عوام کی رائے کا اس لئے کہ وہ عوام ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ فورا ایکشن کرا جائیں تو کیوں نہیں کرا رہے ہیں دوسری بات جو جنہوں نے اپنا زمیر بیچا ان کے خلاف آرٹیکل لوگوں کو کوٹ کچینیوں میں سامنے ہم لارے تھے یہ اس چیز کی آگے دیوار بن رہے یہ تبی تو بک سچار کہتا ہوں بلاور بٹی سرداری صاحب کہہ چکے ویلکم ٹو پرانہ پاکستان جی تو تبی تو شہباز شریف نے جن کو فیسر رفائی کا انمیسٹیکیشن کر رہے تھے انہوں کو ہٹا دیا تو یہی تو پرانہ پاکستان چاہیے سفی صاحب کومنٹ کیجئے کیونکہ کافی کم وقت رہ گیا بیٹا آپ سے ایک سوال میرا ہے مسیل صاحبہ سنیے گا شاید کئی میری ملاقات نہ ہو آپ کے چیف مسیل صاحب سے جو سن میں بھی آگ لگی اور اس میں اتنی لوگ مارے گئے جل گئے اس میں وہ پریس انٹریو دے رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا اور بہت ساری اقدامات مجھے بتایا جائے کہ تیس سال سے حکومت کر رہے ہیں ابھی تک فائر بگینڈ اور تمام چیز سہولیات وہاں موجود نہیں تھی اور تیس سال جو گزر گئے جس میں اپنے حکومت اس ساری میں جاتا رہوں اس ڈی جی نازہ تھا میں تو جا کے مٹھی میں اور امر کوٹ میں اور جگہوں پر دیکھتا رہوں جو حالت تھی تو اس کے حوالے سے تھوڑا سبھی سب بک کام کیا کام کیا جی مسرد نیازی صاحبہ یہ سندھ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کی کار کردگی پر بات کی جا رہی ہے جو آنگ لگی ہیں جواب دینے میڈم کو جواب جواب دینے میڈم کو جی مسرد نیازی صاحب آپ کنٹینو کیجئے ایک بات تو میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں نیا پرانا پاکستان خدا کا نام پرانے پاکستان میں جو حال آپ نے کیا ہے میرے بھائی نے کہا کہ میاں والی سے اس کا تعلق ہے یقین کریں بعض اوقات مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق میاں والی سے ہے کہ میری کار نیازی ہے لیکن مجھے شرمندگی بعض اوقات ہوتی خان ساتھ کے گوات سے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انٹیریئر گیا ہوں تو پاکستان کا مرگ ہوتی ہے میں آپ کی بات سن رہی ہوں دیکھیں آپ مٹھی کے ہوتیل میں جائیے آپ وہ تھر نہیں رہا آپ وہ خواتین ٹریکٹر ٹرولی چلاتی بھی نظر آ رہے گے اور انہیں وہ ست کچھ زمینیں الارڈ کی ہیں ان خواتین کو وہاں سے ہم نے کرشنا کولی کو جو بہت ہی غریب خاتون ہے گھر کی اس کو وہاں سے لے کر آئے تاکہ لیجسلیشن کرے اور وہاں لوگوں کی نمائندی کرے ایسا وہ نہیں ہے اب آپ نے یہ کہا کہ یقینا ہم یہ نہیں کہتے جو مستق ہوئی ہے اس کا ازالہ ہے اور آپ نے کہا کہ نہیں چیک بھی تقیم کیے گئے ہاں یہ ہم ایڈمنٹ کرتے ہیں کہ وہاں غلطی ہوئی ہے اور ہم وہ لوگ نہیں ہے کہ نہیں جو ہم نے کر لیا ہم اسے یوں ٹرن لے لیں گے غلطیاں کوتائیاں انسان سے ہوتی ہوتی ہیں اور ہم میری پارٹی وہ ہے کہ جہاں غلطی ہوتی ہے تو اس پہ اپنی فرسٹریشن نہیں دکھاتی بلکہ اس کو سوچ سمجھ کے اپنے تنقید کو برداشت کرتی ہے اور میرا بھائی کہہ رہا نہیں میرے بھائی اگر ہم اچھا نہ کر رہے ہوتے پرفارم تو ہماری جو سیٹ بڑھ نہیں ہو رہی ہوتی کم ہو رہی ہوتی پاکستان زندہ خدا حافظ